اسلام علیکم دوستو اس وقت پاکستان میں ہونے والے جو الیکشن ہیں نا وہ گلے کی ہڈی بن چکے ہیں جیتنے والے لوگ بھی اس وقت وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ہم کیسے جیتے ہیں ہم نے کس طرح سے وہ کارنامے سر انجام دیئے ہیں جبکہ ہارنے والے اب تک اپنی بات پر قائم ہیں اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری نے پیر صاحب پگارو کو بہت ایک میں کہہ رہا ہوں عجیب ڈھنگ سے ایک جواب دیا ہے جس پر میں بات کروں گا اور بلاول بھٹو زرداری جس طرح سے اپنے وضاحتی جلسے میں دعوے کر رہا تھا میں آج اس پر کھل کے بات کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمشنر راول پنڈی ہیں انہوں نے کیوں استفادیا کیوں اس طرح کی باتیں کی اور یہ بیروکریسی میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ کس طرح سے اپنا کام کرتے ہیں اور پھر استعمال ہوتے ہیں پھر ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں اس پر بھی میں اپنی آخر میں ضرور کچھ الفاظ کہوں گا کیونکہ بیس بائیس سال کا تجربہ جو دیکھا ہے جو سنا ہے جو جس طرح سے ان کے قریب کی زندگی ہے ان سیاستدانوں کی بیروکریٹس کی وہ شاید عام لوگوں سے دور ہو تو میں آج آپ کو اس پر اپنی رائے بھی دوں گا اور آج بتاتا ہوں کہ صوبہ سندھ کے اندر جس طرح سے جی ڈی اے نے دھرنے دیئے ہیں اور بلا شک اس میں پیر صاحب پگارہ نے اپنے مریدوں کے ذریعے اپنے ووٹرز کے ذریعے یا اتحادی جو ان کے ہیں ان کے ذریعے ایک بڑا شو کیا اور اس میں لاکھوں لوگ تھے جو میرا انداز ہے کم سے کم ڈیر دو لاکھ لوگ اس جلسے میں تھے اور یہ پرومن دھرنہ تھا جس کی وجہ سے میرے خال میں کہ پورے پاکستان کے اندر ایک نیا بیانہ جو ہے وہ گیا ہے اس کو تقویت ملی ہے اس کے ساتھ انٹرنیشنل میڈیا نے اس جلسے کو بہت اچھے طریقے سے کبریج دیے ہے سپیشلی انڈین میڈیا نے اور اس طرح سے اس جلسے نے پاکستان کی سیاست میں ایک بھونچال مچایا ہے اور اس میں ایک یہ بات پیر صاحب پاگاروں نے جس طرح سے عمران خان کی کھلی حمایت کی جس طرح سے اس پر لگائے گئے الزامات کا دفاع کیا اور اس کے ساتھ یہ جو الیکشن جس طرح سے سیل کیا گیا بزنس مینوں کو اور سندھ کے اندر زرداری کو یا پنجاب میں جن لوگوں کو کیا گیا اس کی جو انہوں نے بات کی تو یہ ایک واضح ہو چکا کہ بھائی یہ الیکشن نہیں تھے یہ سیلیکشن سے بھی آگے تھے اور اس میں فوج پر پہلی بار کھلم کھلا تنقید ہو رہی ہے اور جس طرح سے فوج یا جو ایجنسیز ہیں ان کا جو ایک میں کہوں گا کہ ایک بڑا نیگٹیو رول تھا جو ماضی میں بھی رہا ہے ہمیشہ وہ کھل کے سامنے آ چکا ہے اب بچہ بچہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایجنسیز اور جو فوج ہے اس نے یہ الیکشن کر رہا ہے اس میں یہ دھندلی ہوئی اور اس میں تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیندوار جیت کر آئے ہیں جو ایک میرے خال میں ایک ورلڈ ریکارڈ کہا جا سکتا ہے کیونکہ پہلے ماضی میں جو لیڈر تھے وہ جیلوں سے اپنی نشستیں جیتتے تھے ایک یا دو لیکن اس طرح سے بڑی تعداد میں آزاد امیندوار جن کا اپنا پارٹی کا کوئی نشان نہ ہو مختلف نشاناتوں کامپلیکیٹڈ سوچویشن ہو اس میں اگر یہ آزاد امیندوار جیت کے آتے ہیں تو یہ بڑی بات ہے جس پر پیر پاگارہ نے بات کی اچھا میں نہ پیر پاگارہ کا کوئی مرید ہوں نہ میں پیر پاگارہ کا سپورٹر ہوں نہ میں کسی سیاسی پارٹی کا کارکن ہوں تو میں اپنی راہ اس لیے دیتا ہوں ہمیشہ کھل کے کہ دیکھیں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا یہ جو منڈیٹ ہے یہ کس طرح سے بڑھ رہا ہے اس کی میں پہلے بھی آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ بھائی سارے سندھ کے چور ڈاکو لٹیرے وڈیرے سردار اور جو پاورفل لوگ ہیں جن کو ایک سپائی چاہیے گنمن چاہیے جس کو ٹھیکا چاہیے جس کو میرے خیال میں پروٹوکول چاہیے وہ سارے کے سارے زرداری نے اپنے اس پندرہ سال کے دور میں جمع کیے ہیں کسی کے اوپر کیسز کر کے کسی کو ڈرہ دھمکا کے کسی کو لالچیں دے کے کسی کو پیسے دے کے مطلب اس نے ہر طرف سے ایک مافیا بنا کے رکھی ہے جس کی وجہ سے جو ماضی میں ان کے نہیں تھے وہ آج ان کے پاس ہیں میں ایک بڑی مثال دیتا ہوں کہ جو بلاول بھٹو زرداری نے کل تھٹھا میں بڑا جلسہ کیا کہ میں جب جیت جاؤں گا تو جشن مناؤں گا یہ جلسہ کوئی پری پلان نہیں تھا جس طرح سے یہ جلسہ کیا گیا اس جلسے کو میں کہتا ہوں کہ ایک وضاحتی جلسہ کہ اپنی وضاحت دینے کے لیے ان کو ایک جلسہ رکھنا پڑا وہ بھی تھٹھا میں اس لیے کہ ظاہر ہے کراچی میں لوگ ان کے پاس جتنے جمع نہیں ہوتے تھٹھا میں غریب لوگوں کو لے کے آنا جہاں ان کی پوری پارٹی ہے ان کو بسوں میں بھر کے لے کے آکے اسٹیڈیم میں جمع کرنا اور بھیر بھکریوں کی طرح ان کو اپنی بات سنانا اور وہ چلے جانا تو میں جن تھٹھا کے لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نائنٹی پرسن لوگوں کو یہ تک پتا نہیں ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا کیا یہ میں دعوے سے کہتا ہوں اور یہ صرف تھٹھا کی بات نہیں کر رہا میں پورے سندھ میں بھی جہاں زرداری یا بلاول بھٹو خطاب کرتے ہیں لوگوں کو کخ پتا نہیں ہوتا کہ یہ بات کیا کرتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے یہ صرف میڈیا کو دکھا کر اور پنڈی کو سنا کے منتے کرتے ہیں کہ بھائی ہماری بات سنو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم اتنے خیرکواہ ہیں اصل بات جو ہے عام لوگوں کو خطاب کرنا ان کا کوئی وہ نہیں ہے ایک چھوٹے سے اسٹیڈیم کے اندر مکلی کا جو تھٹھا کا جو اسٹیڈیم ہے اس میں خطاب کرنا اور جس طرح سے انہوں نے کیا ہے تو میں اس پر آج ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ پہلی تو بلاول بھٹو زرداری کی ایج کیا ہے سیاست میں اور دوسرا بلاول بھٹو زرداری یہ جو جس طرح سے بڑی دعوے کرتا ہے کہ پیر پگاروں کے مرید آتے ہیں ہم تو اپنی جو ہے وہ پارٹی کی کارکردگی کے بنیاد پر جیتے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری اپنی ماں کی قبر کی قسم کھا کے کہیں کہ ان کی پارٹی کی جو کارکردگی وہ کیا ہے ایک یہ بچہ جب شروع شروع میں سیاست میں آیا تھا تو بلکل کرپشن کے خلاف تھا اس میں اخلاق تھی اس میں اچھا ایک میں کہتا ہوں پرورش جو ماں کی دیوی تھی وہ پرورش اس میں جھلک رہی دی کیونکہ باپ تو جیل میں تھا تو ماں نے تھوڑی سی پرورش کی جب سے والدہ شہید ہوئیں یہ پپہ اور اپنے باپ کے حوالے ہوئے ہیں تو ان سے آہستہ آہستہ وہ موریلٹی وہ اخلاق وہ تمیز میرے خیال میں اب بلکل ختم ہو چکی اب تو اس میں تمیز نامی کوئی چیز نہیں ہے بلاول بھٹو زرداری نے جو بڑے بڑے دعوے کی ہیں اس میں پہلی دعویٰ یہ کہ ہم پاکستان میں صرف ہم ہی ہیں باقی کوئی نہیں ہے ہم پاکستان کو بہتر کر سکتے ہیں میں وزیراعظم بنتا تو میں یہ کرتا میں عوام کے لیے کر رہا تھا میرے کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی میں تو بڑا خوش تھا میں بلاول بھٹو زرداری سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی صرف آپ کیوں ہیں دوسرے بھی خیر خواہ ہیں دوسرے بھی اس کے لائک ہیں جس طرح سے آپ ہیں آپ کی پہلی بات ہے کہ آپ کی کون سی کوالیٹی ہے کون سی میرٹ ہے آپ کی کوالیٹی یا میرٹ یہ ہے کہ آپ نے ورثے میں اپنی والدہ کی گادی پہ قبضہ کیا ہے آپ کی میرٹ یہ ہے کہ آپ صرف بینظیر بھٹو کے بیٹے ہیں جو کہلواتے ہیں ابھی تک حالانکہ آپ اپنے باپ کے نام پر پراؤڈلی کچھ کہنی سکتے کہ میں عاصف زرداری کا بیٹا ہوں دوسرا یہ کہ آپ کی جو اپنی سیاست ہے وہ خود مشکوک ہے پہلے آپ اسی باپ سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی تھی اور پھر باپ کے واپس بلانے پر آپ دوبارہ استعمال ہوئے یہی کرپ لوگ جن کو آپ دور رکھتے تھے وہ سارے کے سارے کرپ لوگ جو عربوں خربوں روپے سندھ کے لوٹ کے آپ کے سامنے آیاشیاں کرتے ہیں آپ انہی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو آپ اتنے صاف اور شفاف آدمی ہو کہ آپ کا اپنا کوئی بزنس نہیں ہے باپ کی لوٹیوی دولت پہ آپ سارا کام چلاتے ہو ہیلیکاپٹر آپ بیریا ٹاؤن کے استعمال کرتے ہو گاڑیاں بلاول ہاؤس ان کے زرداری کی استعمال کرتے ہو مشینری آپ سندھ گورنمنٹ کی استعمال کرتے ہو پیسہ جتنا چاہیے وہ آپ سب وہی کرتے ہو تو پہلی بات یہ کہ پارٹی تو آپ چلا نہیں رہے ہو ڈیلیں تو آپ خود کرتے نہیں ہو آپ کا باپ کرتا ہے تو آپ کو کیا پتا کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ڈیل دوبائی میں کیسے ہوئی کہیں ہوئی کتنا پیسہ گیا آپ تو صرف اور صرف آپ کو دیا گیا ہے کہ بھائی آپ گھوڑے پہ چڑھ کے گھومتے رہو عیاشی کرو یہ مت پوچھو کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہ جہاز کہاں سے آ رہے ہیں یہ زمینیں کہاں سے آ رہے ہیں آپ تو وہ لوگ ہیں جس لینڈ گریبر سے تصویریں بناتے فخر محسوس کرتے ہو علیہ حسن بروئی سے آپ تو وہ لوگ ہیں جن کو یہ پتا نہیں کہ علیہ حسن بروئی کون ہے پہلے وہی علیہ حسن بروئی جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اسی کو ہی آپ اپنا لیڈر بنا کے سائیڈ میں لے کے چلتے ہو آپ کو تو یہ پتا نہیں کہ آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں آپ کو تو باب نے جتنا ورسے میں دیا ہے وہی کیا ہے آپ کو تو یہ پتا نہیں کہ جمیل سومرو کون ہے جنیز جیڈی کون ہے آپ کو ایک ماحول بنا کے دیا کیا کہ بیٹا اس میں انجوائے کرو آپ لیڈر تو ابھی ہے نہیں پکی پکائی روٹی کھا کے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ سندھ میں پیپوس پارٹی نے جو الیکشن جیتے ہیں وہ اپنی کارکردگی پہ جیتے ہیں زرداری صاحب کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں بلاول بھٹو زرداری کو کہ جس تھٹھا میں آپ جلوس اور جلسے کر رہے ہو وہاں سے آپ کی پارٹی جیتی نہیں تھی آپ نے شیرازیوں پر ایک سو چھے کیسز کر کے ان کو آپ پارٹی میں شامل کیا آپ نے جن کو بشیر محمد نے عدالتی انکوائری میں کلیر کیا تھا تب جا کے ان کی جان جھوٹی آپ زرداری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کون سی سیٹ ہے جو پارٹی کے حیثے سے جیت رہے ہو آپ مہروں کو نکالو ایک سیٹ بھی آپ گھوٹکی سے نہیں جیت سکتے آپ نے جس طرح سے لارکانہ میں حلقہ بندیاں کی پچھلی الیکشن میں آپ کہہ رہے ہو نا کہ زمنی انتخابات میں جیت کے دکھاؤ تو آپ کا جمیل سومرو آپ کی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے ہارا گیا سیدھی سیدھی بات ہے سیدھا حساب ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ زمنی انتخابات ہوں بائی الیکشنز ہوں اور اس میں جو پارٹی گورنمنٹ میں ہو اس کا کوئی کینڈیڈ ہار جائے آپ کا بندہ وہاں ہار گیا اور اس کے ساتھ آپ شکارپور سے مجھے بتائیں کب تک جیتتے رہے ہو کبھی بھی نہیں شکارپور سے ہمیشہ مہر اپنی سیٹ نکالتے رہے ہیں اس دفعہ مہروں کو آپ نے شامل کیا آپ کے باپ نے شامل کیا آپ کو تو پتا بھی نہیں ہے اور آپ کی پوپی چلاتی ہے گورنمنٹ ساری آپ کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ پوپی کیا کرتی ہے کس کو لے کے آتی ہے کس کو نکالتی ہے کس کو ایم پی بناتی ہے کس کو وزیر بناتی ہے آپ کے ہاتھ میں تو گھر کا میرے خال میں کچن بھی نہیں ہے اب آپ کو تقریروں کے لیے تھٹھا میں جلسہ کر کے بھیڑ بکریوں کو گاؤں گوٹھوں کے دیہات کے معصوم لوگوں کو خطاب کرنا ہے وہ تو باندر دیکھنے کے لیے بھی اتنے ہی باہر آتے ہیں جتنے آپ کا جلسہ دیکھنے کے لیے آگئے تو سندھ میں کون سی کارکردگی پہ آپ جیتے ہیں دادو میں فرض کریں یہ جو جمالی ہیں ٹھیک ہے آپ سیٹ نکالتے ہو یہ بھی نہیں کہ پارٹی بلکل نہیں جیتی جیتی ہے لیکن آپ وہاں کیا کرتے ہو چانڈیو جو قاتل سردار ہیں ان کو لے کے آ کے آپ وہاں دھونس دھمکیاں دے کے لوگوں کو مروا کے مہر کے چانڈیو اس کو قتل کروا کے آپ نے وہاں اپنی انٹری دی لیکن جتو یا آپ سے پچھلی الیکشن میں جیتا آپ نے اس کی سیٹ وہ عدالت سے یا کہیں سے جا کے وہ کروا دی دوسرا یہ نوشر و فیروز میں آپ کا ایک ورکر جیتا تھا وہاں سے آپ نے سارے لوگوں کو اٹھا کے نکالا اور سرفراج شاہ اور یہ دیگر جتنے بھی لوگ ہیں یہ کس پارٹی میں ماضی میں رہیں وہ آپ کو پتا ہے تو پورے سندھ میں علی نواز شاہ پچھلی الیکشن آپ سے جیت گیا میرپر خاص دے اس دفعہ ایسا کیسے سرخاب کے پر لگے کہ آپ جیت گئے ہو میرپر خاص کیا فرق پڑا تھا کون سا میرپر خاص میں آپ نے کوئی ورلڈ کلاس ایک جو ہے وہ فیسلٹیز دے دیں وہاں آپ نے کوئی یونیورسٹیز بنا دیں کوئی ایک کار کردگی مجھے بتاؤ بلاول بٹو زرداری کہ جس پر آپ فخریہ طور پر کہیں دل کی ہاسپیٹلیں بنائی ہیں ساری عیداد و شمار آتے ہیں تو میں آپ کو وہی بتا دوں تاکہ پتہ لگے بلاول بٹو زرداری کو کہ یہ میرے نہیں ہیں یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں جو یہ ان کے اپنے لوگ ہیں ہاں بھائی بیس عرب روپے نو سال میں اسی نائی سی وی ڈی میں انہوں نے کرپشن کی گمبت اسپطال کسی اور کا تھا بھٹی کے نام پہ دے کے اس گمبت اسپطال میں روزانہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کرپشن کی کہانی سامنے آتی ہے لوگوں کو بلا کے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے آپ کرتے ہوگے یہ ہم نے کام کی ہیں جتنے بھی ہاسپیٹل بنائے ہیں وہ صرف اور صرف یہ کہ کارے کھیر میں بھی کرپشن کریں مراد علی شاہ سے لے کر ایک چپڑا سی تک سب کے سب کے اوپر نیپ کے کیسز ہیں آپ کے دور میں ستر کے قریب جو بیروکریٹ تھے ان کے خلاف خربوں روپے کی کرپشن کے کیسز رہے کچھ جیلوں میں رہے کچھ ابھی تک میرے خال میں بھگت رہے ہیں کون سا میرٹ کیا ہے جو سیٹ آتی ہے بیچی جاتی ہے لوگ چلاتے ہیں سوشل میڈیا پر ثبوت رکھتے ہیں عدالتوں میں جاتے ہیں وہاں سے جا کے کیس جیتے ہیں واپس آ کے کرتے ہیں دوبارہ پرچے لیک ہوتے ہیں میڈیکیٹ میں یہ ہوا ابھی سی ایم او کی پوسٹیں تھی جو لوکل گورنمنٹ میں وہ بیچی گئی ڈیرڈ ڈیرڈ کروڑ روپے میں لوگوں کے پاس وہ پیسے اور رسیدیں پڑی ہوئی ہیں پھر بھی آپ نے کہتے ہو کہ ہم فخر ہیں یہ صرف بے شرمی ہیں آپ کی آپ پپہ سے تو مجھے صرف پوچھ کے دکھاؤ کہ ٹھیکے دار شہرمون مگیری کو جو آپ نے ستر کروڑ روپے اس نے خرچ کی ہیں کس بنا پر اس کو آپ نے ٹکٹ دی اس کی کون سی قربانی تھی بھائی باپ آپ کے ٹکٹ بیشتا ہے کرمنل لوگوں کے ساتھ مل کے سارے قبضے کرواتا ہے آپ کا کوئی افسر ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی کیس نہ ہو اور اس کے بعد آپ سندھ کے اندر جائیں تو پورے سندھ میں کراچی سے کشمور مو کالا کیا ہوا ہے کوئی روڈ کوئی سڑک کوئی اسپتال کوئی اسکول کوئی موڈل ویلیج ایک آپ مجھے دکھا دیں کچھ بھی نہیں اس کے بعد بھی اگر آپ فخر سے آکے یہ کہتے ہو کہ میڈیا کے لیے سپیچ کرنی ہے تو بالکل ٹھیک ہے آپ نے پورے جمہوریت کا جو حسن ہوتا ہے اپوزیشن وہ آپ نے اس لیے ختم کی کہ وڈیرے سردار آپ سے سوال کرتے تھے یہی مہتاب اکبر راشدی ایوانوں میں آپ سے سوال کرتی تھی یہی نصرہ سہر عباسی ایوانوں میں آپ سے سوال کرتی تھی آپ کے ایم پی ایز عورتوں کو گالیاں دیتے تھے کون سا آپ نے ان کا کچھ بگاڑا مجھے سندھ کا کوئی ایک علاقہ بتائیں بدین میں کب سے آپ جیتتے آئے ہو میرپرخاص میں کب سے جیتتے آئے ہو یہ سارا پیسے کا کھیل ہے دنیا جانتی ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کس طرح سے الیکشن جیتتے ہو شازیہ مری کو اگر جیتنے کی اتنی ہوتی کنفرم تو آپ اس کو جو ہے وہ ریزرف سیٹ پہ کھڑا نہیں کرتے کہ اگر وہاں سے آر جائے تو ریزرف پہ لے آئیں گے مراد علی شاہ نے سارا کنٹرول کیا ہوا ہے کیوں شازیہ مری سے مراد علی شاہ چپک کے چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو سیٹ لازمی دیں کیوں مراد علی شاہ اپنی شادی ڈیکلئر نہیں کر رہا اگر اتنے اس میں حمد ہے تو شادی ڈیکلئر کریں سارا سندھ کے اندر یہ معاملہ آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے مافیاس کے ذریعے جو صحافی آپ سے پہلے سوال کرتے تھے آپ بڑے خوش ہو کہ ان سے جواب دیتے تھے آج ان صحافیوں کی آپ نے انٹری بین کی ہوئی ہے کسی صحافی سے آپ بات تک نہیں کرتے کسی سے آپ جواب نہیں دیتے آپ کونسی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آپ کے جمہوری اس دور پندرہ سال میں کتنے جنرلس قتل کیے گئے ہیں کتنے پروفیسر مارے گئے ہیں آپ الیکشن جیتے ہی مشکل سے ہو کل جو ہے وہ لوہار جو ہیں ہدایت کو قتل کیا گیا یہ چانڈیو سردار جن کو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے کرتے ہیں وہ جا کے پوچھو کہ کس طرح سے الیکشن جیتے ہیں اپنے ایریا میں جن پر امیر عباب جو خاندان کے قتل کا کیس ہے محمد چانڈیو کے قتل کروانے کا الزام ہے جس نے فیس بک پر صرف لکھا پوری دہشتگردی کے ذریعہ آپ یہ کنٹرول کر رہے ہیں اور بڑے پھر بھی فخر کے ساتھ آپ کے جلسے کر رہے ہو کہ نہیں ہم صحیح ہیں دنیا غلط ہے پیر پاگاروں کے پاس مرید ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے تو مجھے بتائیں پرفارمنس کیا ہے یہ اعداد و شمار والی پرفارمنس تو ہم بھی لکھیں گے کہ سندھ کا جو ایک ایک بندہ ہے وہ جو ہے وہ لکھ پتی ہے ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سندھ کے ہر جو بندہ ایک ایک انسان ہے اس کے اوپر کوئی کرزہ نہیں ہے وہ خوشحال زندگی گزار رہا ہے کوئی کاروکاری نہیں ہے فگر تو میں بھی بنا سکتا ہوں چمچوں سے نکل کے دواب دیں بھائی چمچے جو آپ نے پالے ہوئے نا میڈیا میں سوشل میڈیا میں آپ کا تو ایوین اپنا بلاول آوس کا کچن سرکاری خرچے سے چلتا ہے آپ کے وزیر جو کلچر ڈپارمنٹ کے تھے اس کے بارہ لاکھ روپے پر منت کچن کا خرچہ گورنمنٹ بھرتی تھی کلچر ڈپارمنٹ کا سردار شاہ جس کو بنا رہے ہو سردار شاہ سے پوچھو کہ پانچ ہزار اکر زمین کہاں سے خریدی پانچ ارب روپے کہ اساسے اس پانچ سال میں کیسے بنا لیے آپ کسی سے پوچھ کے تو دکھاؤ آپ کو پتا لگ جائے گا آپ اپنے باپ سے یہ پوچھو کہ علیہ حسن بروئی کو جیل میں کیوں ڈالاتا ہے اور بعد میں اس کو کیوں ایم پی اے بنانے کے چکر میں ہے تو میرے خال میں بھائی اتنا بھی جھوٹ اتنی بھی نہیں کریں اور ساری ڈیلیں تو آپ کا باپ کرتا ہے آپ کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے باپ کہاں پیسے دیتا ہے کہاں نہیں کرتا کس طرح سے ملک ریاض استعمال ہوتا ہے کس طرح سے اومنی استعمال ہوتی ہے کس طرح سے ڈیلیں ہوتی ہیں دبائی وہ کیوں جاتے ہیں کون کون سے پولیس افسران کو آپ نے رکھ کے سندھ کے اندر کتنے جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر درج کروا ہیں میں بلاول بٹو زرداری صاحب آپ مناظرہ کریں خطاب تو میں بھی اچھے کر سکتا ہوں رہی بات یہ کہ جس بدتمیزی کے ساتھ آپ پیر پگارہ کو چیلنج کر رہے ہو پیر پگارہ ایک شخصیت نہیں ہوتی اس کے اپنا ایک عوضہ ہے یہ میں آپ کو بتا ہوں وہ ایک پوزیشن ہے جن کے مریدین ہیں جن کے سب کچھ ہے میں نہیں چاہتا کہ سیاست میں مذہب یا مرید بھی ہوں لیکن اس کے باوجود آپ کا لب و لہجہ اور یہ جو خدا کے لہجے میں آپ بات کر رہے ہو آپ یہ بتاؤ کہ آپ جس طرح سے آپ جلسے میں خطاب کر رہے ہو ادھر کتنے لوگ پہلے آپ کے کامیاب ہوتے تھے تو ہر جگہ پہ وڈیرے سردار اور پولیس اور ریاست یہ سارے استعمال کر کے اگر آپ الیکشن کہہ رہے ہو کہ ہم جیت چکے ہیں تو یہ جیت نہیں ہے آپ اپنی کار کردگی پہ جیت چکے ہیں یہ ہر بچے کو پتا ہے کہ یہ الیکشن پہلے سے ڈیسائیڈ تھا پہلے سے سب کچھ ہو چکا تھا اور پوری دنیا اس پہ بول رہی ہے تو آپ کا یہ خطاب کرنا کہ پیر پگارو آتا ہے مرید ان کو زیارت کرواتا ہے چلا جاتا ہے آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں یہ اتنی مشینری جتنی آپ جمع کرتے ہو جو ڈپٹی کمشنروں پر بیس بیس تیس تیس لاکھ روپے رکھے جاتے ہیں کہ آپ کو مجھے کوئی لوگوں کو گھروں سے نکال کے تو دیکھا لیں کوئی آپ کے پاس عوامی پوزیشن نہیں ہے کوئی عوام آپ کے پیچھے نہیں ہے اس کے باوجود دعوے پہ دعوے کر رہے ہو کہ ہم سندھ کے مسیحہ ہیں پھر پتہ نہیں کون سی پاگل قوم ہے جو آپ کو ووٹ دیتی ہے جب ہمیں پتا ہے کہ سندھ کے حالات کیا ہیں آپ اپنے منڈک جس طرح سے کوئے میں رہتا ہے اسی طرح سے آپ رہ رہے ہو حقیقت جانو حقیقت کرو آپ کو تو عزت سے جو پیٹ پیچھے جو آپ کی اینی مری ہے وہ ہی نہیں بلاتی وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے ہمیں تو میں نہیں ابھی پرسنل جاتا تو آپ بلاول ہاؤس کے کوزے سے نکل کے دنیا کے کوزے میں جاؤ آپ یہ لگزری لائف کے چکر میں مغرور ہو چکے ہو لوگوں کو دھکے دیتے پھرتے ہو اپنے لوگوں کو آپ کے یہ بے نظیر بھٹو کے پیچھے کون سے ریٹائیڈ فوجی گنمن اور گارڈ ہوتے تھے آپ بھائی یہ کارپوریٹ ایک کمپنی بن چکے ہو پیپلز پارٹی کارپوریٹ سیکٹر ہے پیپلز پارٹی اب جو ہے وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے ایک دوستو دوسری بات یہ کہ پیر پگارہ نے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے سارے سسٹم کو اب پیر پگارہ بھی جھوٹ بولے گا تو بھائی پھر بچا کیا سیدھی بات ہے پھر تو ہر کوئی کہے گا کہ یہ ہے الیکشن ہو گئے ہیں یہ حکومت نہیں بنا پا رہے الیکشن ہو گئے ہیں یہ الزامات سے نہیں نکل رہے اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی فوج پر سیدھی سیدھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں نو مئی کچھ نہیں تھا نو مئی سے زیادہ ہی عالت ہو گئی کہ ایک ادارہ اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ اس ادارے کے جو ماضی کے کام ہیں وہ ایک طرف ہو گئے اب اس سے جان چھڑانے کے لئے تیار نہیں اور ہمارے جرنیل صاحبان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ یار ایک ادارہ جب سٹیک بھی لگتا ہے نا تو سمجھو پھر کچھ نہیں بچتا آپ کے بزنس چل رہے ہیں آپ کی ہاؤسنگ اس کی میں چل رہی ہیں آپ پاکستان میں سب کچھ کر رہے ہو جو بولتا ہے اس کو گدار قرار دیتے ہو جو بولتا ہے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہو جو بولتا ہے اس کو ملک چھڑواتے ہو یا اس کو ملک کے باہر جا کے مرواتے ہو کبھی یہ تو سوچو کہ ہم ایسے کام کریں کہ بچہ بچہ ہمارا نام لے اور ہماری سپورٹ کرے وہ کیوں نہیں سوشل میڈیا پہ آپ نے ٹیم بنائی وی ہے کوئی انگلی اٹھاتا ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کوئی انگلی اٹھاتا ہے آپ کے ادارے ان کی پیچھے سے رسید نکال کے دیتے ہیں کوئی ثبوت نکال کے دیتے ہیں تو میرے خال میں فوج کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے جو وہاں اچھے افسران ہیں اچھی ٹیم ہیں وہ یہ سوچیں کہ بھائی اس گند میں ہمیں نہیں پڑنا یہ سیاسی گند میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے اگر عوام کے ذریعے پاکستان کو چلانا ہے ادارے مضبوط کرنے ہیں تو آپ ووٹ کو ایک امپارشل ایک کہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن کروئے ہیں اس کے بعد جو جیتے وہ آکے حکومت چلا ہے اگر بیڑا گھرک ہو تب بھی ان کا کام ہے آپ کو فنڈس مل رہے ہیں آپ کو ساری چیزیں مل رہی ہیں دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے ملکوں میں جو جمہوریت ہوتی ہے ابھی موڈی جو چاہے کرے اس کی آرمی چیف کو کیا کنسن ہے کہ موڈی کیا کر رہا ہے ایکانومی نیچے جائے اوپر جائے انڈیا کے عوام اگر کل بی جی پی کے جگہ پہ کانگریس کو ووٹ دیتا ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے جو آئے کانگریس کرے ان کے آرمی چیف کو کیا پیٹ میں درد ہے کچھ بھی نہیں تو اس طرح سے اگر یہاں بھی اپنے ادارے کی عزت اور وقار کو دیکھا جائے تو بھائی جو بھی ہو ایک منتخب حکومت ہے سیاہ و سفید کی آپ کو اگر پالیسیز اچھی نہیں لگتی کم سے کم آپ کی ویسے ہی مداخلت ہے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہو لیکن آپ ایک سسٹم کو چلنے دو آپ اپنے کام پر فوکس کرو اپنے ادارے کو مضبوط کرو ادارے کو مضبوط ان سینس میں کرو کہ وہ بادر اور بہار اور اندر کے جو دشتگردی کے مسائل ہیں دوسرے مسائل ہیں اس پر اپنا فوکس کرے یہاں تو یہ سیاستدان چنکے آتے ہیں بیروکریسی آپ کے انڈر میں ہوتی ہے اور سارے غلط کام کرتے ہیں جب ریٹائر ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو ہیرو بن کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کو پتا ہے انیس گریڈ کے افسران یا اس سے آگے کی جتنی بھی اپروال ہیں کونسی ایجنسی دیتی ہے تب جا کے ان کو کلیرنس ملتی ہے تب جا کے وہ آگے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ ادارے آپ کے انڈر ہیں تو میرا سارے کہنے کا مقصد یہ کہ یار فوج کو اپنی عزت سے زیادہ کسی چیز پر نہیں دیکھنا چاہیے سیاسی معاملات عوام کے حوالے کریں عوام کے منتخب حکومتوں کے حوالے کریں اگر زرداری کرپٹ ہے تو ایسا ادارہ ہو جس پر کوئی جرنل ریٹائیڈ فلانہ وہ نہ ہو کوئی جج نہ ہو کوئی مداخلت نہ کرے وہ آئے اس کو ٹانگ دے چیف جسٹس جب آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے کوئی یہ واحد پاکستان کی عدالت ہے جس میں ایک چیف جسٹس کے پاس بندہ روتا روتا ہوا پہنچ رہا ہے کہ بھائی مجھے تحفظ دو تو بولتا ہے تم ادھر تک پہنچتے کیسے ہو یار کوئی تک بنتی ہے اس طرح کا تو ہم نے کوئی جج نہیں دیکھا جس طرح سے قاضی فائز عیسی صاحب نے ہمیں مایوس کیا ہے ہم پہلے فخر کرتے تھے اب ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ جج جو بندہ وہاں پہنچ رہا ہے اس سے الٹا سوال ہو رہا ہے کہ بھائی تم تو پہنچے کیسے ہو اب وہ تو اس کو پتا ہے یار میں کس طرح سے جان بچا گے پہنچا ہوں لیکن ان کی عدالت میں فیصلہ لے کے جانے سے بہتر ہے کہ انسان صبر کرے پین کلر کھا کے گھر میں بیٹھا رہے یہ وہ عدالتی نظام ہو گیا بلکل وہ بھی ایک پورا سامنے آ چکا ہے ہر چیز دوسری بات یہ کہ یہ جو لیاقت چٹھا صاحب ہیں کمشنر انہوں نے ریزائن کر دی میں نے سوسائیڈ کرنے کی کوشش کی میرا ضمیر مطمئن نہیں تھا اس کے ایک بھی لب و لہجے پر جو میرا تجربہ کہتا ہے جس طرح سے میں افسران سے ملتا رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں کہیں شرم ساری نہیں ہے کہیں اس کے چہرے پر کوئی سچ نظر نہیں آ رہا بلکل داندلیاں ہوئی ہیں اس سے میں نہیں کہہ رہا لیکن یہ شخص اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے چکر میں یہ سب کچھ کر رہا ہے اس شخص سے پوچھیں کہ آپ کے ٹینئورز میں کتنے الیکشن ہوئے کس کس جگہوں پہ آپ ماضی میں رہے ہو اور وہاں پھر جو داندلیاں ہوئی تو اس پر شرم نہیں آتی ہوگی کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جو صاف اور شفاف ہوا ہو جب پاکستان میں کوئی الیکشن صاف اور شفاف نہ ہوا ہو اس میں لیاقت چتھا کا پوری کیریئر اٹھا کے دیکھیں کہ کہاں کہاں رہا ہے بتا لگ جائے گا ہمیں تو دو دو سال پہلے پتا چلتا ہے کہ کون سا وزیراعظم ہونے والا ہے کون سی پارٹی آنے والی ہے تو بھائی اس صورتحال میں میرے ایک حال میں اس چتھا صاحب کا جو ایک اور کچھا چتھا یہ بھی یہ سب کچھ جو لوگ آتے ہیں یہ آخر میں ہیرو بننے کے چکر میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کوئی بھی بیروکریٹ نہ ایجنسی کے اگینس جاتا ہے نہ ایک ایجنسی سے باہر جا کے کوئی کام کر سکتا ہے سارے کے سارے نائنٹی نائن پرسن انہی کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں انہی کے ساتھ ہی سارے عوضے لیتے ہیں مزے لیتے ہیں اپنی پوری لگزری ان کے ساتھ بنا کے رکھنے میں ہوتی ہے کوئی پوسٹنگ ان کے بغیر نہیں ہوتی اور دوسرا ہر بیروکریٹ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے اور اسپیشل ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اقتدار میں آ رہا ہے وہ ہی اسی کے پیچھے لگ جائیں گے جو اقتدار سے نکلے گا اسی کے خلاف ہو جائیں گے تو میرے خیال میں بیروکریسی پہ پاکستان تیسرے نمبر پہ آتے ہیں یہ بیروکریسی ملک کو چلاتی ہے پوری پاکستان کی بیروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ ملک کے یہ کھیل کھیلتی ہے جس کے خمیازے ہم آج تک بھگتتے رہتے ہیں تو میرے خال میں ان بیروکریٹس کے ہمیں اس میں نہیں آنا چاہیے ہاں جہاں تک بات الیکشن بیچنے کی ہے بلوچستان میں بھی اس وقت دھرنے جاری ہیں بلوچستان کے سیاستدان بھی یہی بول رہے ہیں کومپرس پارٹیاں یہی بول رہے ہیں لیکن جیتنے والا یہی جو ہے نا بلوال بھٹو زرداری کہہ رہا ہے ہم نے صاف اور شفاف الیکشن ہوئے ہیں تو جب بلوال بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں تو اپنی تقریب کیوں بھول گئے کہ اگر میرا منڈٹ چوری ہوا تو میں خان صاحب سے زیادہ آپ کو ننگا کر دوں گا اس طرح کی دھمکیاں کیوں دے رہا تھا تو بھائی یہ ساری بچے بچے کو پتا ہے یہ الیکشن نہیں ہے یہ پاکستان کے میرے خال میں کے ساتھ مزاک کیا گیا جس کو سب کو پتا ہے اور یہ بلوال بھٹو زرداری کے سب اوپر کی باتیں ہیں ابھی یہ صرف پپٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور یہ ہمارے بیروکریٹس جو ریٹائر ہونے کے قریب ہیں یا دیگر میرے خال میں یہ ہمیں بے عقوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی بے عقوبی میں ہمیں نہیں آنا باقی اگر اس طرح سے کسی کو پہلے زلیل کرو پھر اس کو ہیرو بناو پھر اس کو لے کے آو اقتدار میں پھر وہاں سے نکالو تھڑے مار کے پھر اپنا کام لو یہ پاکستان نہیں چلے گا یہ پاکستان کا فیوچر اسی طرح سے ہی میرے خال میں آگے چل کے تباہ ہو جائے گا تو اللہ نہ کرے ایسا دن آئے باقی دعاوں سے بھی کام نہیں چلے گا ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے اور تحریک انصاف کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات کو نہیں سمجھتے ان کو بھی اکل اور ہوش کے ناکھن لینے چاہیے Thank you so much